جی ہلو دوستو میں ہوں کمر سیما اور دوستو جسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شاید میتلا صاحب میتلا صاحب پاکستان کے سینئر جنرلسٹ ہیں اور پاکستان کے بڑے چینلز پہ جو ہے وہ کام کر چکے ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں اور بڑا زبردست دن کا پاکستان کے کرنٹ افیٹس کے حوالے سے ایک یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں میں اس کا جو ہے وہ لنک شو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا میتلا صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ جناب بہت شکریہ جیما صاحب میرے لیے تو عزاز ہے کہ میں آپ کے روبرو ہوں سر آپ کی اوڑی مربانی آپ نے ٹائم دیا میتلا صاحب آج آپ سے سیدھی سیدھی بات کرنی ہے دو ٹوک اور بات کرنی ہے پاکستان کے سیول ملیٹری ریلیشنز کے اوپر دیکھیں ایک تھا ہائیبرٹ ریجیم آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ریسیڈلی پاکستان کے بلکہ ایک سیاستدان ہی ہے جن کو پیپلز پارٹی نے نکال دی اور کہا نکالا تو نہیں سینیٹرشپ واپس لی انہوں نے پارٹی چھوٹ دی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں ہائیبرٹ ریجیم ون پوائنٹ او تھا اور یہ ٹو پوائنٹ او ہائیبرٹ ریجیم ہے یہ نظام ویسے ہی چل رہا ہے فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا ویسے ہی جو ہے وہ انفلنس ہے پولٹکس کے اوپر آپ میتلا صاحب کیسے دیکھتے ہیں ہے کیا پاکستان میں ہائیبرٹ ریجیم ٹو پوائنٹ او ہے یا کہ اس وقت ٹی ڈی ایم جو ہے وہ خود ہی ڈی آئی کالی دے شوٹس دیکھئے جیمہ صاحب نو ڈاوٹ کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پچھلی حکومت کی ایکسٹینشن ہے انہوے کہ اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ انفلونس اور کالیوٹ انجوائے کر رہی ہے جس طرح سے پہلی حکومت میں کر رہی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار سولہ میں improvisery پروجیکٹ شروع کیا گیا تھو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی زیادہ space چاہ رہی تھی system میں زیادہ kangروش کرنا چاہ رہی تھی اپنی limit سے زیادہ kangروش کرنا چاہ رہی تھی یا یوں کہا لیجئے کہ اپنی capacity سے زیادہ kangروش کرنا چاہ رہی تھی تو ایلٹیمیٹلی انہیں نے انگروج کر دیا ہوا تھا نو ڈاؤٹ مصفیٰ نواز کوکر نے جو بات کی ہے کہ یہ ہائیبریڈ ریجیم ٹو پائنٹ او ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی بھی تمام کے تمام شورٹس اسٹیبلشمنٹ کھیلتی ہے اور یہ بڑا انفورچنیٹ ہے یہ مارڈل مزید چلنے والا نہیں ہے لیکن اوور تی ٹائم جیوہ صاحب بھی یہ دیکھی ہے کہ ہمارے ساتھ ستانوں نے چیزوں کو اتنا ڈسٹورٹ کر دیا اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی بساتھیوں کے بغیر معاملات آگے نہیں مٹ سکتے میں خود آپ کو پتا ہے کہ اس حق میں ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے ملک میں جتنی مرضی خرابی ہو جائے جتنا مرضی معاملہ خراب ہو جائے اکرامک ہے سوشل ہے یا پولیٹیکل ہے یا ادروائز کوئی بھی خرابی ہوتی ہے تو پولٹیشنز کو خود کرنی چاہیے چیزیں کریکٹ کرنی چاہیے یا بہتری کی طرف لے کر چیزیں جانی چاہیے لیکن پھر آپ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ معاملات تو چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی جو سیبلین ہیں ان سے ہینڈل نہیں ہو پاتا ہے ابھی جیسے ایک طرح سے نیڈیٹیو بھی ہے اور ریزول بھی اسٹیبلشمنٹ نے شوک کیا تھا جرلال کمر جعوید باجوا نے اپنی آخری سپیچ میں بھی کہا تھا کہ اب ملیٹری یا اسٹیبلشمنٹ نیکس ٹائم کبھی بھی انتروین نہیں کرے گی انترفیر نہیں کرے گی چیزوں میں لیکن اس کے باوجود وہ خیر اپنی بات کو خود ہی کانٹر اڈکٹ بھی کر رہے تھے انہوں نے فیبلری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کا ذکر کیا تھا کہ فیبلری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے بعد ہم نے کسی قسم کی وداخلت نہیں کی لیکن پھر اسی سپیچ میں انہوں نے دو چار انسیڈنٹس ایسے بھی بتا دیا تھے جس میں ان کی ڈائریکٹ انوالمنٹ بھی تھی لیکن جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ڈیزولو اپنی انٹینشن آپ کے زامنے رکھ دی ہے پولٹیشنز کے زامنے رکھ دی ہے تو پولٹیشنز کو اتنا وائز ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو ہینڈل کر سکے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے دیکھئے میں آپ کو عمران خان صاحب بسلسل کیاوس کر رہے ہیں دوسری طرف وہ انگیج ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تیسری طرف جو پی ڈی ایم کی کپیسٹی ہے کپیسٹی آف انگیجمنٹ ٹو اپنینٹس ہے وہ بھی بڑی کمپروبائز ہے وہ بھی ایزا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ستائش کی جا سکے یا اس کو کمنٹ کیا جا سکے وہ بھی وہ بھی کہہ دیتے ہیں جی ہم سے انگیج نہیں ہو بارے حالانکہ انہوں نے صدر آرف علی کے ذریعے ایک طرح سے تھوڑی سی لیوریج دینے کی کوشش کی تھی کہ آر ایف ال بی کے ذریعے آپ مجھے انگیج کر سکتے ہیں لیکن پھر سیبلین نے جو الیکشنز ارلی الیکشنز پر کسی قسم کا کنسنسز نہیں ڈیویلپ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساسدانوں کی بھی ناکامی ہے لیکن جیوہ سب میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ جب تک ہائیبرٹ رجیم رہے گا اور یہ موڈل ہمارے ہاں تو کبھی کامیاب نہیں ہوا ہے باقی دنیا میں تو کہا جاتا ہے کہ ہر طرح کی موڈلز نے کامیابی حاصل کی ہے بے شک وہ فاشزم تھا ہائیبرٹ رجیم تھے ڈیکٹیٹر شپ تھی کچھ بھی تھا وہ کسی نہ کسی طرح سے ون پارٹی سسٹم چائنا نے کتی پروگرس کر لی اسی طرح سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سٹیٹس ہیں انہوں نے کتی پروگرس کر لی آلموسٹ ڈیکٹیٹر شپ ہیں ادھر سینٹرل ایزین کنٹریز میں انہوں نے بھی دکھیں آزربائیزان ہے اب ازبیکستان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نیو یو اے ہی ہے اور وہاں پہ انویسمنٹ ہب اب کریئٹ ہونے جا رہی ہے تو تمام موڈلز میں باقی دنیا نے ترقی کی ہے لیکن انفورسنیٹلی ہم ترقی نہیں کر سک رہے ہیں لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کی یہاں پہ اس طرح سے گنجاج نہیں ہونی چاہیے پلیٹیکل جو سیٹ اپ ہے یہ پلیٹیکل جو افیرز ہے اس پہ لیکن ابھی آپ دیکھئے کہ ابھی عبداللہ سنبل کو تائنات کرنا تھا آمیر ذرفکار کو تائنات کرنا تھا تو میں آپ کے ساتھ خبر شہر کرنا ہوں کہ پرویزلائی نے اسٹیبلشمنٹ کو ریکویس کی کہ آپ ان دونوں آفیسرز کو ہمیں پروائیٹ کر کے دیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے وفاق کو کہہ کے ان کو وہیہ کیا تو دوسری طرح پنجاب کے افیاس کو آپ کے سامنے ہیں کہ دونوں جباتیں یا دونوں اتحاد بیٹھنے کے لیے آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے سیدھے سیدھے معاملات ہیں پھر یہ جو سپیس ہوتی ہے سیولینز کی پولٹیشنز کی سپیس ہوتی ہے وہ ملٹری جب دونوں جب سیاستان نہیں بیٹھتے تو اس کو پھر کیپچر کر لیا جاتا ہے عدالتوں کی طرف سے بھی اور فوج کی طرف سے بھی تو اب ہم نے ادھر پنجاب میں بھی اسی طرح سے دیکھ رہے تھے عدالتوں کو بھی ذرا میرا مطلب ہے کہ ذرا ان کو خیال نہیں ہے میرا اپنا تقدس کا خیال کرنا چاہیے مرلے کوئی شرم حیاء والا معاملہ بھی کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں اتنی بے شرمی سے اور اتنی ڈھٹکی کے ساتھ چیزیں کر رہی ہیں کہ میں سم ٹائمز حیران ہو جاتا ہوں کیونکہ آئین کی روز نئی تشریح کی جا رہی ہے عدالتوں کی طرف سے آپ دیکھئے جو لاہور ہائی کوٹ نے ابھی ریسنٹی فیصلہ دی ہے دو سبلین نے پالٹیشن نے وہ سپیس چھوڑی اور پھر اس کو عدالت نے کیپچر کیا وہ اس پر دیکھیں دو آرٹیکلز انہوں نے سیف کر دی ہیں یعنی آپ نے ایک طرح سے فارق کر دی ہیں دو آرٹیکلز ایک آرٹیکلز ون تھرٹی سیون ہے اور دوسرا ون من ٹو ہے ایک سو بارہ جو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار وزیراعلا کو دیتا ہے اس کو بھی انہوں نے عدالت نے فارق کر دیا ایک فیصلہ دے کہ بھئی آپ پنچائد تو نہیں ہے آپ نے جو بھی فیصلہ دینے آئین اور خانون کے بطابق دینے تو آہ ایوینگ زیٹسو اسٹیبلشمنٹ کے انفلونس رہے گا آرٹیکلز سیاست دان آپس پہ نہیں بیٹھتے اور کوئی ریزولف نہیں شو کرتے بلکل ٹھیک ہے اچھا میں طلب یہ بتائیے گا آپ کی تو کافی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے عمران خان نے فوج کو فر ایمومنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو فر ایمومنٹ بیک سٹیپ پہ کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فوج اسی طرح ہی بیک سٹیپ پہ رہے گی یا کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے تو فوج کو ایک دفعہ شکست دے دی کیونکہ فوج کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ پبلک اپینین ان کے حق میں اچھی ہو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں پبلک اپینین کیسی ہے فوج کے لیے اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا عمران خان جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بساکھیوں کے بغیر پاور میں آنا چاہتا ہوں کیا وہ آ پائیں گے دیکھئے چیمہ صاحب ایک تو عمران خان صاحب بالکل یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بساکھیوں کے بغیر حکومت میں آ جائیں گے یا اقترار حاصل کر لیں گے وہ ابھی بھی پوش کرتے ہیں وہ سٹک والی پولیسی ہیں ان کی کبھی وہ بہت اگریسیب ہو جاتے ہیں اور فوج کو بیش کرتے ہیں بلڈوز کرتے ہیں ان کے آفیسلز کے نام لے کے ان کو کریٹیسائز کرتے ہیں وہ اسی لیے وہ ای نوز پولٹکس لیک بیٹر دن اینی ون ایلس میں ذا مجھتا ہوں کہ پولٹکس میں جتنے شروع جتنے کننگ اور جتنے ایول جینیس امراک خان صاحب ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے وہ پریشرائز کرتے ہیں یہ پریشر ٹاکٹکس ہیں جو وہ یوز کرتے ہیں کہ مسلسل ان کو تھراش کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ان کی لیڈرشپ کو تھراش کرتے ہیں اور پھر بعد میں بیک فوڈ پہ چلے جاتے ہیں فور ایزامپل کل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کل یہ پرسوں پرسوں سٹیٹمنٹ پرسوں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی فوج کو مافیا کو مقابلہ کرنا چاہیے آئی ایس آئی قبضہ گروپ اور کرپشن جو ہائی لیول کی کرپشن ہے اس کے گھنز معاملات کرنے چاہیے اور اس کو کٹرول کرنا چاہیے اور اس کو آنا چاہیے کمبیٹنگ فورس ہونا چاہیے ایک طرح سے آئی ایس آئی کو اگنس ہائی لیول کرپشن انڈ مافیاز انڈ آل دار تو اب یہ پھر ان کو گھزیٹ رہی ہیں فوج کو ادھر ساسد میں اور سیبلین ڈوبین میں گھزیٹ رہی ہیں مقصد ان کا یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ تھراش کرتے ہیں ایک دفعہ دباؤ ڈالتے ہیں اور دوسری دفعہ پھر وہ کشن دیتے ہیں تاکہ ان کے معاملات آج بھی وہ انہوں نے انٹریکشن کی ہے آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی فوج کے بغیر اور طاقتور فوج کے بغیر کسی بھی ملک کا گزارہ نہیں ہو سکتا اور فواد چودی صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات اچھے کرنا چاہ رہے ہیں ریٹریٹ کر رہے ہیں آزم سواتی والے کیس میں بھی اور پھر یہ بھی کہایا فواد چودی نے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہ جب سے نئے چیف آئے ہیں معاملات کچھ بہتر ہوں تو چار دن پہلے عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل ہو جائے اور پھر دو دن بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں فوج کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو الیکشنز کروانے چاہیے تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بدد کے بغیر اقتدار میں آ جائیں کہ بہت سارے فلوز ہیں میں بہت سارے انیلیس کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا کہ بڑی کلین سویپ اور سویپنگ مجورٹی عمران خان صاحب حاصل کر لیں گے آپ کو بھی پتا ہے کہ جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اس کے ڈائنمکس بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس میں بڑی ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں میں آپ کو ابھی شیئر کر لیتا ہوں جو میں نے اپنے وی لوگ کے لیے کانٹنٹ رکھا ہوا تھا کہ کبھی بھی پرویز علاہی صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے ان کے پاس نمبرز ہی پورے نہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ یاد دکھی ہے دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ کیا فوج بیک فوٹ پہ فوج بالکل بیک فوٹ پہ اس طرح سے نہیں ہے ہاں ڈیفنسیف پوزیشن پر ہے لیکن اس کے باوجود ہر چیز فوج کر رہی ہے میں نے آپ کو اگزامپل دے دی کہ آئی جی آمیر جل فکار اور چیف سیکرٹی پنجاب عبداللہ سنبل کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی اور اسٹیبلشمنٹ نے وفاق سے سپارش کی تھی پھر ویز علاہی صاحب کو یہ دو افسر دے دیے جائے اور پھر اس کے بعد دو افسر دے دیے ایک ایک چیز کو وہ کر رہے ہیں ایک ایک چیز کو ہینڈل کر رہے ہیں پھر ایک نیگوسیشن تھوڑی سی پہلے کی طرح نہیں ہو رہی ہیں جیسے پہلے وہ ساری کر رہے تھے جنرل باجبا صاحب کر رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسا ایک ایک نومک مینیجر نہیں تھا جو اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر سکتا تو باجبا صاحب کو ہی جانا پڑتا تھا ریاض جانا پڑتا تھا یا دوہا جانا پڑتا تھا یا جو ادھر جو کیپٹلز ہیں جو ایک نومک کیپٹلز ہیں وہ وہاں پہ باجبا صاحب خود جاتے تھے اور خود آؤٹریچ کرتے تھے تو اب ان کے پاس ساگدار کی صورت میں ایک اچھا بہتر اکنومک مینیجر موجود ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی تمام کام اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں عوام کے سامنے یوت کے سامنے یا جو پلٹیکل آہ آہ سائٹس ہیں ان کے سامنے آ گئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت پارفل ہے اور ملک میں تمام اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے جیسے امدانستان صاحب کے خلاف ایف آئی نہیں بلکل صحیح کہا پبلک ڈسکورٹس میں جو چیزیں آگئی ہیں عوام کے ڈالیج میں آگئے ہیں جو اس طرح آپ نے کہا ہر بندہ بات نہیں کیا میں صرف ایک میتلا صاحب یہ بتائیے کہ کیا فوج جو ہے جو پبلک اپینین ان کے خلاف ہوئی ہوئی ہے اس کو کیسے انڈو کر سکتے ہیں کیا وہ پی ڈی ایم کی گوڈ گوبرنن سے کر سکتے ہیں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی ویو آف ٹیرریزم ہے اس سے لڑکے کر سکتے ہیں دیکھیں جی بیسا بہت اچھا سوال ہے لیکن میں آپ کو انڈرسٹنگ بات بتاؤں جو میں نے آور دی ٹائم دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح سے کرتی ہے کہ جیسے امران خان صاحب کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کریس سے باہر نکل کے جاتے ہیں بہت ساری سپیس انکروچ کر لیتے ہیں اور پھر وہ تھوڑی تھوڑی سپیس سوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ حرصے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں اور پھر ایک دم سے وہ باہر نکلتے ہیں اور پھر وہ بہت ساری سپیس انکروچ کر لیتے ہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کو ان کو انفلوینس آئی ہے ان کو کنٹرول چاہیے ان کو پار چاہیے تو اسٹیبلشمنٹ کچھ پچھلے کچھ حرصے سے یہی مسلسل کرتی آ رہی ہے بلکہ انسپشن یہی کر رہی ہے آپ یہ دیکھئے کہ جب مشرف نے نائنٹی نائن سے دو ہزار ساتھ تک آٹھ تک انہوں نے دول کیا اس مل کو اس وقت یونی فارم پہنا بھی فوجی افسروں کے لیے مشکل ہو گیا لیکن اس کے بعد ایک سوفٹ رجیم آیا اسٹیبلشمنٹ کا یہ سوفٹ بہتر کرنے کے لیے جنرل کیانی آئے اور چھ سالوں میں انہوں نے کافی بہتری کی اور لوگوں کو لگنے لگا کہ اب شاید اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے تعلق بلکل ختم ہو جائے گا اس وقت بھی پبلک اوپینین اتنی خراب تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب تھی سو بس سو کے جو ملٹری آفیسز تھے ان پر حملے ہوتے تھے اور وہ یونی فارم پہن کے باہر نہیں جا سکتے تھے اسی طرح سے ابھی بھی پولیسیز میں تو چینج نہیں آئے گا وہ انفلوینس اور وہ کنٹرول پر کبھی بھی کمپروائز نہیں کرے کہ اسٹیبلشمنٹ جو میں نے دیکھا ہے جو اوور ڈی ٹائم مجھے ایکسپیڈینس ہوا ہے ہاں البتہ بیک فوٹ پہ چلے جائے گی بہت یوں کہہ لیجئے سیکرٹی چیزیں ہوں گی کورٹلی چیزیں ہو رہی ہوں گی جیسے پہلے اوورٹلی ہوتی تھی اب کورٹلی ہو رہی ہوں گی تو یہ یہ اسٹریٹیجی ہوگی تو اس سے ڈیفینیٹلی پبلک اپینین چینج ہوگی جب میرے جیسے آپ جیسے جو پبلک اپینین میکرز ہیں وہ یہ بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اب اس طرح سے نہیں نظر آ رہی یا ان کے فوٹ سٹیپس اس طرح سے نہیں نظر آ رہے جیسے ماضی میں نظر آ رہے تھے تو ڈیفینیٹلی پبلک بھی ہمیں سنتی ہے اور ہماری بات سن کے وہ بھی اپنی اپینین مناتی ہے تو ایسا یہی ہے اور جو ٹیرریزم کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اس پہ توجہ دینی چاہیے اور اگدم سے سرج آ گئی ہے اور میں آپ کی لیبرٹی تھوڑی سی دوں گا دوہزار انیس میں میرا سال انیس یا بیس میں آگست دوہزار انیس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ ایک وی لاغ کیا تھا تین سال بعد آپ نے یہ عزت بخشی ہے تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ٹیرریزم سرج کرے گی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا دو تین چیزیں میں ریمائنڈ کروانا چاہوں گا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سوشل میڈیا بڑا تھریٹ ہے پاکستانی آرمی کے لیے ایس کمپیر ٹو انڈیا انڈیا سے بھی بڑا بڑا تھریٹ ہے سوشل میڈیا آرمی کے لیے اور آج وہ بڑے بڑے افسر یا یا بڑے بڑے لوگ جو میرے تک انفرمیشن آتی ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ سوشل میڈیا بہت بڑی پرابلم ہے بہت بڑی کرس ہے اور بہت بڑا تھریٹ ہے تو آپ دیکھیں جتنا بھی کرٹیسزم آرہا ہے آرمی پر اسٹیبلیشمنٹ پر وہ سوشل میڈیا کے درہو آرہا ہے مینسٹری میڈیا آج بھی کنٹرول ہے یا بیلنسٹ ہے یا سیولائزد ہے ان کرٹیسزم تو یہ یہ بلکت صحیح ہے ایک آخری سوال آپ سے کروں گا مطلع صاحب اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت سیاسی جماعتیں رول کر رہی ہیں اگر جو اسٹیبلیشمنٹ کی پوزیشن نظر آ رہی ہے لگتا تو یہ ہے کہ یہی دوبارہ آئیں گی اگر محول حالات اس طرح بنایا جائیں گی کیونکہ اسٹیبلیشمنٹ کا یہ ہے کہ وہ میشہ انوائرمنٹ کریئٹ کر دی جس نے مران خان کے لیے ایک انوائرمنٹ کریئٹ کیا اگر یہی جو ہیں وہ پاور میں آتی ہیں تو جتنے ان سیاسی جماعتوں نے دھکے کھا لی ہیں نواز شریف نے بھی اب تو پروپر دھکے کھا لی ہیں وزرداریز تو پہلے سمجھ گئے تھے کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا انہوں نے تو اپنے پانچ سال کمپلیٹ کر لیے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ ایک پومننٹ سیٹلمنٹ ہو جائے گی ان سیاسی جماعتوں کی جو پاور میں ہیں اور اسٹیبلیشمنٹ کے درمیان یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات آتے رہتے ہیں ایونٹس انفولڈ ہوتے ہیں نئے چیلنجز آتے ہیں اور پھر کوئی نا بیڈری لو ہو رہی ہے میں آل کم تو دی پائنٹ اچھا تیمہ صاحب دیکھیں ایک تو یہ بات جب بہت سارے لوگ یہ بات کرتے تھے نا کہ ناقصان صاحب کے علاوہ اسٹیبلیشمنٹ کے پاس اوپشن نہیں ہے میں لوگوں کو بتاتا تھا اسٹیبلیشمنٹ کے پاس بڑے اوپشن ہے اسٹیبلیشمنٹ مجھے بھی اوپشن کے طور پر انٹروڈیوز کروا سکتی اور میں ملکہ وزیراعظم بن سکتا ہوں میں آپ کو بتا سکتا میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ انٹریسٹڈ ہے ہمارے ملک میں اسٹیبلیشمنٹ بہت پارفول ہے آپ کو بھی بتا ہے چیمہ صاحب you know better than me اسٹیبلیشمنٹ بہت پارفول ہے دیکھیں لیکن اب میں یہ کہوں گا کہ اب اسٹیبلیشمنٹ کے پاس پی ڈی ایم کے علاوہ کوئی اوپشن نہیں ہے عمران خان صاحب is not any option دیکھیں تین چار موٹی موٹی ریزنز تھی عمران خان صاحب کو نکالنے کی وہ کچھ تو ایک پہ تو آپ بھی اتفاق اس لیے کریں گے کہ آپ کا ڈومین ہے آپ کا فیلڈ ہے انٹرنیشنل پریشر تھا انٹرنیشنل ریلیشنشپ بہت زیادہ ڈیٹوری ڈیٹ ہو گئے تھے کوئی ایک بھی ملک ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا میں روز ڈپلومیٹس کو ملتا ہوں اور ٹاپ لیول کے ڈپلومیٹس کو ملتا ہوں بہت ساری چیزیں میرے ساتھ ڈائریکٹلی کو ہوئی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ہم بالکل نہیں جب تک عمران خان صاحب ہیں ہم نہ کوئی نیگوسیئیشن کریں گے نہ کوئی انبیسمنٹ لائیں گے اور نہ معاملات آگے بڑھائیں گے کوئی ایک بھی ملک ان سے خوش نہیں تھا دوسرا گورننس تھا تیسرا ایکانومی کا بیڑا غرق کر دیا تھا تو یہ تین چار میجر فیکٹرز تھے عمران خان صاحب کو رکالنے کے اور اب جس اکرامک دلدل میں ہیں جس اکرامک چگل اور مشکل میں اب ہم ہیں اس میں پی ڈی ایم کے علاوہ ہمیں کوئی ریسکیو نہیں کر سکتا ملک کو کوئی ریسکیو نہیں کر سکتا یہ یہ ایک بہت بڑا ڈالیمہ ہے آج میں عمران خان صاحب کے پاس کوئی اچھا اکرامک مینیجر موجود نہیں ہے جس اسد عمر کو انہوں نے دس پندرہ بیس سال چانٹ کیا تھا اور سیلیبریٹ کیا تھا بدور لائک پوسٹر گوائے وہ تو بہت بڑا فیلئر ثابت ہوئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ اکرامک سٹیبلیٹی یا اکرامک وایبلیٹی اگلے کچھ حرصے میں پاکستان نہیں حاصل کرواتا تو پاکستان کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو اس کے لئے ابھی پی ڈی ایم ہی آپشن ہے دوسری بات یہ ہے چیزیں نو ڈاوٹ کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں چینج ہوتی ہیں اور دیکھیں نواز شریف لوگ کہتے تھے نواز شریف پارج سے بھلی زرداری صاحب کبھی واپس نہیں آ سکتے لیکن میں اس وقت نہیں کہتا تھا میں میں اس وقت بھی کہتا تھا یہی واپس آئیں گے اور یہی پاکستان کو ریسکیو کریں گے اور آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں تو عمران خان صاحب اگلے دس پندرہ سال میں تو کم از کم نہیں دیکھ رہا ہوں میں نے دو ہزار تیرہ میں کہا تھا کہ بیس سال تک میں پیویس پارٹی کو نہیں دیکھتا ہوں تو دو ہزار بائیس ہے نو سال ہم ہو گئے ہیں تو گیارہ سال اور ہے آپ دیکھ لیجئے گا وفاق میں پیویس پارٹی کا وزیراعظم نہیں ہوگا اسی طرح سے پولیشن گورنمنٹ ہوگی اور ویسے بھی آپ دیکھئے گا میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ سنگل میجورٹی پارٹی پی ٹی ایو ہو سکتی ہے جنرل الیکشنز میں لیکن اتنی میجورٹی نہیں ان کے پاس ہوگی کہ وہ حکومت بنا سکے گی تو یہ اس طرح کیسے رہ رہی ہو نیکس ٹائم بنے جا رہا ہے بالکل ٹھیک ہے تھانکیو بیری مچ شاید میتلا صاحب it was a pleasure talking to you on civil military relations اور کس طرح پاکستان کی جو establishment ہے وہ چیزیں وہ کرتی ہے اور کس طرح سیاسی جماعتوں کے پاس options ہوتی ہیں بہت شکریہ سر شکریہ